خواتین حضرات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو منیبہ مزاری کے بارے میں بتائیں گے جو ایک موٹیویشنل سپیکر اور وحیل چیئر موڈل ہیں اس کی دکبری کہانی تو ہم سب نے سن رکھی ہے اس کہانی کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں مشہور ہو چکی ہے اور وہ اپنے مصوم چہرہ دکھا کر کس طرح لوگوں کو بے وقوف بنا چکی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے منیبہ مزاری کی اصلیت کیا ہے اس کے پیچھے کون ہے جس کے ساتھ مل کر خفیہ کام کر رہی ہے یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا مگر یہ سب جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل بٹن کو بھی دبا دیں منیبہ مزاری اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کا تعلق ایک کنزرویٹیو یعنی قدامت پسند گھرانے سے تھا اس نے کہا کہ میرے خاندانوالوں نے میری شادی چھوٹی سی عمر میں ہی کر دی تھی منیبہ مزاری کے شوہر کا نام خرم شہزاد تھا اور وہ ائر فورس کا فیٹر پیلٹ تھا ائر فورس کے فیٹر پیلٹوں کی فیملیز کو حکومت کی طرف سے شہانہ سہولیہ دی جاتی ہیں یعنی زندگی کی ہر طرح کی سہولیت اس کے قدموں میں تھی منیبہ مزاری کہتی ہے کہ دو ہزار ساتھ میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ کوئیٹا سے رحیم یار خان جا رہی تھی جس سے میرے ہاتھ کی ہڈیاں بھی ٹوٹ گئیں ریب کیج شولڈر بون کولر بون اور بیک کے تین مورے بلکل ختم ہو گئے اس کے بعد مجھے ڈیرہ اللہ یار میں ایک ہسپیٹل میں لے جایا گیا یہاں تمام سہولیت میں اثر نہ ہونے کے بعد مجھے آغا خان ہسپیٹل میں ایڈمنٹ کروا دیا گیا بیک کے تین مورے ختم ہونے کے بعد پوری زندگی میں اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی اس حادثے کی وجہ سے میرا نیچے والا ہی سب بلکل ہی کام کرنا چھوڑ گیا اس واقعے کے بعد لوگوں نے مجھے ناکارہ سامنا شروع کر دیا خان دنوالوں نے بھی موں لگانا بند کر دیا اور اسی مزوری اور بے وسیع کے دنوں میں ہی میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی یہ وہ کہانی ہے جو منیبہ مزاری سب کو سناتی ہے اور لوگوں کی ہمدردی کیش کرتی ہے اب جلتے ہیں کہانی کے دوسرے رخ کی طرف کیونکہ واقعی منیبہ مزاری کے شوہر نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے آخر کیوں اس نے اس بے سہارا کو طلاق دے کر مزید بے سہارا کیا طلاق کی وجوہت کیا بنی آخر کیسے یہ ایک ویلچئر مارڈل اور موٹیویشنل سپیکر بنی اس کے پیچھے کس خفیہ ایجنڈے کا ہاتھ تھا جو اس پر ڈالرز اور پانڈ کی بارش ہونے لگی حقیقت یہ ہے کہ ایر فورس کے اندر علاج کی تمام سہولیات موجود تھی لیکن ان کے شوہر نے ان کا علاج سرکاری اور میلٹری ہسپیٹل کی بجائے آگا خون ہسپیٹل سے کروایا ان کے پاس جتنی بھی جمع پونجی تھی ساری اس کے علاج پر لگا دی منیبہ مزاری کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی لیکن ڈاکٹر نے انہیں یہ خوشخبری بھی سنائے کہ آپ بچے بھی پیدا کر سکتی ہیں لیکن ان کے خانون نے سب سے بڑی قربانی دی ان کے خانون نے کہا کہ تم مزور ہو چکی ہے میں تمہیں کسی زہمت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہم کسی کا بچہ گود لے لیتے ہیں تو دوہزار گیارہ میں انہوں نے ایک بچہ گود لے لیا اور اس کے بعد اس کے شوہر نے کہا کہ تم سوشل ورک کرو سوشل ورک کے دوران ہی اس پر ایلومنیٹی کی نظر پڑ گئی اور انہوں نے اسے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی انہوں نے منیبہ مزاری کے ذریعے پاکستان میں فتنہ پھیلانے کی بنیاد شروع کی اور یوں اس کو ایک ایلومنیٹی گروپ سپورٹ کرنے لگا اور اس پر ڈالروں کی بارش ہونے لگی ان کی تقریر سنا کر لوگوں کو بے اکوف بنایا جانے لگا ایلومنیٹی گروپ چاہتا ہے کہ دنیا میں فتنہ پھیلائے کیونکہ ان کا اصل تعلق دجال سے ہوتا ہے اور یوں منیبہ مزاری کو پرموٹ کیا جانے لگا بھارتی میڈیا بھی ان کے لمبے لمبے انٹریویوز کرنے لگا سوشل میڈیا پر بھی اسے بہت زیادہ سپورٹ کیا جانے لگا ان کا شوہر یہ سب باندھیں جان گیا اور انہوں نے اسے ان تمام کاموں سے منع کیا لیکن اس وقت منیبہ مزاری بہت آگے جا چکی تھی وہ واپس مڑ کر نہیں آنا چاہتی تھی وہ ڈالرز اور پانڈ کے چکر میں ایلومنیٹی گروپ کا حصہ بن گئی دوہزر پندرہ میں منیبہ مزاری نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور گھر چھوڑ کر چلی گئی اور بچہ بھی اپنے ساتھ ہی لے گئی منیبہ مزاری کو ایلومنیٹی کی جانب سے ائر فورس کو بدنام کرنے کا ایک ٹاسک دیا گیا تھا کیونکہ اس کو شوہر کا جو تعلق ہے وہ بھی ائر فورس سے تھا اور ایسا کرنے پر منیبہ مزاری کی ایک آنٹس میں کروڑوں اور اربوں روپے ڈالے گئے منیبہ مزاری مسئول بن کر کہتی رہی کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے اس نے اپنی خوبصورت شکل کو استعمال کیا اور عورتوں کو بتایا کہ ان کے ساتھ پاکستان کے ائر فورس کے ایک پیلٹ نے ظلم کیا ہے ایلومنیٹی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پاکستان کی ائر فورس کو بھی بدنام کیا جائے کہ وہاں پر جو مرد ہوتے ہیں وہ عورتوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں یہ تھی دوستو منیبہ مزاری کی حقیقت امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسامدہ آئی ہوگی اگر پسامدہ ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں